موسیقی 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 کون بول رہا ہوں میں کہا بھائی ایم ڈی بل بول رہا ہوں جی لیکن جوانہ کل زیادہ مضبوط اصحاب دے ماہر حکمت دے ماہر تعلیم دے ماہر تے اپنے پیشے دے نال انتہائی پروفیشنل تے انتہائی جی کو اکھین دن ہم درد جی گال کرنے دا پہاں راڈے عرصے دے بعد تشریف گننائن محترم حاجی محمد اسلام ملک صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سوشل کمہ دے ویچ انہا دی اپنی اہمیے تھے انہا دی آمد محبت دا شکریہ اسلام علیکم صاحب بسم اللہ میں گیا ہم کراچی تے نکل گئن عراق میں کسی اے وال کیا کیتے ہوئے میرا انتظار کریں دے پیابے ایم ڈی گل بن جے تے میں والی نہیں نکل بن جا میں کوئی ہی نہیں لگ دے جی منال گھین تے بن جن دا پروگرام مہستی گے محترم رانہ تاہر رزاک ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہلکہ اے سین دو سو یارہ پی پی آزاد تے الحمدللہ انہا دی اپنی شخصیت انہا دا اپنا پیار ہے اللہ تبارک و تعالی انہا گستیت تو نوازے تے کامیابی انہا دے نصیب آئیں چھوئے اسلام علیکم رانہ صاحب والہ کیو جی زیوکار ہستی جو سرائی کی دے نا تو ملتان تے وسیب تے اے دھرتی تے دو جی کمال دی گال اے ہے تے این دھرتی تے اردو بولنالے ساڑے زیوکار بھیرا پنجاوی بھیرا سندھ دے لوکوی تے وال ہے کیوں جی کاموی آباد ہے کہ جنا دے ایک فنکشن میں گیا تے جناب میرے بھیرا عرفان رند بلوچ صاحب دی شادی بالڑی دی نکاحائی موندے تے میں گیاں تے میں کوئی احساس تے تعلیم علم محبت قابلیت دے ویچ ساڑے بلوچستان یا ساڑے بلوچ جیڑے ہیں اٹھ لک جنہ دی تعداد ہی چھارے چے کینے کل گھٹ کے ہیں جناب میں محترم عرفان رند بلوچ صاحب کو جیڑے بلوچ اتحاد دے چیئر میں نے انہا کو این خوشی تے این فرض دی ذمہ داری تو بخوبی آگاہی دے ویدائی گی باقی ہے جناب دل دی گیا رہے ہیں یہ تو مبارک بات سر اللہ خوش رکھے اچھا سیبھل ہیک خبر بھئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی دی ہیک محترم رازیہ نفیس صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی دی انتہائی زیبکار انہا دا بال ہائی یا بھتریجہ ہائی لیکن انہا دا بال ہائی ٹھیک ہے موٹر سائیکلن دا اے جڑا اچکل شوٹ شرابہ ہے این دے وچ بقضائے الہی ہاتھ سے دا شکار تھی تے اللہ دے دربارے چلا گے میں تا تساں ملتے دعا کرو کہ اللہ تبارک وطالعہ مر نالیاں کو جنت اچ مقام رحمت اتا کرے الطاف بلوش صاحب دا پوتا بھی اللہ دے دربارے چلا گے اللہ اندھیوی مغفر دے درجات بلند کرے تے جڑے لوگ بیمار ہیں اللہ انہا کو شفاہ دے گئے جناب اچھ دے پروگرام دا ابتداء اصاکار رہتی ہے بلہ ہے گالے کرنی ہے کہ عمران خان صاحب جڑن دے وزیر آزم بنیں کمال ہے جو پاکستان دی تاریخ ہے یہ اپوزیشن کوئی کہنی جیڑی حتو اکھیدی پہ یہ کہ عمران خان صاحب تو سن چلو پیپل پارٹی نون ساری جماعتہ ساتو اڈے نال ہیں ادھے تاؤں ہیں انہا دے نال ہیں لیکن کمال اتفاق ہے پی ٹی آئی دے لوگ کا دا عمران خان محنت کرن دے پہ تو انہا دی اپنی پارٹی دے لوگ روزانہ ہی ہو جی فاہش غلطیاں کرن دے پہ جڑے عمران دا او کریکٹر اوہ دا عظم مسمم جڑا ہی ملک واسدے کیوں انہا کو خراب کرن دے پہ ایک گزارش میں پی ٹی آئی آلیاں کل کرن دے پہ نون پیپل پارٹی سپورٹ کرن دی پہ یہ کہن دی پہ یہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ عمران خان صاحب ساری بیلٹ پاکستان دی تے قدم بڑھاؤ عمران خان صاحب بڑھاؤ 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 جناب ایک باری والت وادہ فیرا ایم ڈی گل آجی رہے پروگرام دے دے پیوے ایم ڈی گل دے نار میرے زیبہ کار مہمانہ دے بچ محترم رانہ طاہر رزاک ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حلکہ ڈو سو یارہ پی پی آزاد الیکشن لڑے آئی محترم حاجی محمد علیہ السلام ملک صاحب ایڈوکیٹ سپریم کوٹ سوشل کمہ دے انتہی ماہر حک دو جے دے حمدردی انہ دشوار وال ساڑے کل تشریف فرمائن محترم عرفان رند بلوچ صاحب بلوچ اتحاد دے چیئرمین ہیں ماشاءاللہ وال ساڑے کل حک زیوکار ہستی بھئی ہے محترم عطر حسن شاہ بخاری صاحب سابق صدر ڈسٹک بار ہائی کوٹ ملتان ٹھیک کا میں نے اچھا سی ایڈوکیٹ وی ہیں ماشاءاللہ سپریم کوٹ دے سوال اے ہے جو ملک دی صورتحال عجیب ہے بلاول بھٹو اکھین دے جے آئی ٹی کل ادم تنظیمہ دے خلاف تھے بنے دے نہیں سیاستدان ریگن تو انہ دے خلاف بنے دے پے ولی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آل کیتی ہے کہ شہر یار آفری دی تھا ہمیشہ کل ادم تنظیمہ کو انہ نے اے وی آکھے انہ دی گفتگو کرنے دا پیا انہ دے حوالے دے ایک وائرل تھے یہ ایک ویڈیو جن دے ویڈیو چوہ اکھین دے پین کہ جا ڈنٹی کرنی بنار خان صاحب دی حکومتے کڑھیں بھی ایساں کل ادم تنظیمہ دے خلاف ایکشن نگن سوں ول بلاول بھٹو صاحب اکھین دے پین کس حقو تو یقین ہی کہنی کہ اے کل ادم تنظیمہ دے خلاف گال کرنے دے پین تے میں تے کلمہ پڑھتے اکھین دا بلاول بھٹو اکھین دے پین کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میتہ کرپشن کیتی کہنی انہیں ساری گالی جڑے ہیں نیب دے اتے محترم نواز شریف صاحب جیمالی وزیر آزمین انہیں بھی یہ گال کی تی آئی کہ نیب لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھا لے عزتدار طریقے سے تفتیش کریں تحقیق کریں ایدے ویچ کوئی حرج بھی کہنی اے میری درخواست تھے ولڈو جی گالے ہیں جا اج حک بیانی ہو جائے نیب دے ستائے ہوئے بندے دا اصد منیر اون دا نائے سار اپنے خط اون بندے نے خودکشی کر گی دی ہے جیہ تے او اپنی موڈ دا ذمہ دا رکھیں دا پے نیب ہوئے انہیں اے وی آکھے اپنے خط اچھ آکھے کہ میں نہیں چاندہ جو میرے حط اچھ حط کڑی لگے یا میں میڈیا دے سمڑے پیش تھی وہاں اپنی بیوی دے نال انہیں انتظار اے آکھے کہ تسا انتظار کریں دے سو موڈ جو تے میں حالی جاگدہ پہ ہم لیکن بیوی کوئی پتہ نہ آئی بھی رامہ کو بھی نہ پتہ وال انہیں ادھی رات دے وچ پنکھے دے وچ رسی پاتے تے خودکشی کر گی دیئے انہیں اپنی تحریر اچھ لکھے کہ میں کوئی نیب چپانی منگن تے جیڑے طریقے دن اہلکار نگال کیتی ہے برتاؤ کیتے او میرے واسطے ناقابل برداشت تھے تے میں تے کڑی ہی ہو جا کم نہ کیتا ہے تے میں ہنے کیا کریں انہیں بھیراہ بھی ڈاڈے پریشان انہیں فیملی بھی ڈاڈی پریشان اگر ایک بیوروکریٹ جیڑا ہی ملک دی خدمت کریں دا پے آسف زرداری دی وال کیا ایسی ہے تے سر انہیں تے جیڑے کے سائن اے وی قدر سا کو پتہ ہے لیکن انہیں گال بادش کرے سوں اسد منیر صاحب دے نال حاجی اسلم ملک صاحب اگر اے گال تھی سک دیئے تے ملک دا معاشی ڈھانچا جیڑا ہے او عدل و انصاف تے کھڑے ساکی بن نصار دی بنائی ہوئی گال تے کھڑے ساڑے پاکستانی افواج دی بہادری تے کھڑے ساڑے پاکستانی ہر ادارہ محبے وطن ہے اگر ایسا ان کو متنازہ کر دے سون تے کیا باچوے سی بل بھارت نال ایسا دوستی دو دفعہ سی ایسا فون کی تے انہیں چاہتا نا او بھائی دو دفعہ تُسا انہا کتا دیکھو زرداری یا اپنے جڑے نواز شریف انہا نال بھی رابطہ کرو او تا کافر ہے یہ تا تو اڑے مسلمان ہیں سزا بیلکل دے ہو جنہیں جرم کیتے ہی ملک دا جی نے بیڑا غرق کی پہ گال مہار بھی تا فرض ہے مومن دی سجان بھی تا اخلاق ہے اے کیا خیص ہو کیا تھی نا پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ کمپنی سمجھو اے پی ایسا کا ٹھیک بینا بے کے اچھے اچھے گالی ساکو خرم دا موقع ملنا ہے ماشا اللہ بزارش ہے کہ ساڑھے این ملک وہاں سے جتنا کوئی برا منہ دا ہے جتنا کوئی برا سوچیں دا ہے نا جی جی اللہ تعالیٰ ہی اندے کو بدلہ کردا ہے بالکل اللہ حزیزم زون تکا ہوں بلکل بلکل اے ایمان میرا پکا نا کے نوت شروع تو آج تک جی اللہ بندے نے پاکستان بنا مانا لیا نے جی اللہ برنہ پا پاکستان جی بس ملکل اندے تحریف کی تینا اندی سرہدائن چاہاں اندے بھی لاش نہیں لپی اور نا گھننا میں بلکل بلکل لارڈ مانٹ بیٹن اندے بلاس تھی گیا یوں اندی بلکل وجہ پاکستان دا مخالف جیڑا ہی ہے جتنے اوپا سے انڈیا نے انہاں دے اپنے انے مار دیتا مری آدمہ کو جی ہاں اپنے اندرہ گاندی کو مار دیتے جوارلال نہرو شاہ شتری جنہاں نے ایس پاکستان ویس پاکستان کو علیہ دا کیتا ہاں جی اندے لاش ترائیڈ ہمانا پاید آئے گئے کہیں پچھا ہی نا کیا ہے کیا تھا اور باقی بہن سارے لوگ پاکستان دے ہون بھی این وقت بھی جی ایس پاکستان ویس پاکستان ویس پاکستان کو برباد کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ملکی یار این دے بارے آخر نہ سوچنا نہیں چاہتے جڑے سوچیں کم ات کم اپنا لحاظ کرنا چاہتے ہیں بلکل لحاظ بلکل یہ ایک گالے جی گالے سے سارے جڑے ادھاریں اللہ تعالیٰ دے کرم نوازی ہے ساری فوج نے کمال کر رہتا ہے ساری تنظیم اتحاد ہر چیز فوج ایک نمونہ بڑھ گئی بلکل ساری تنظیم اتحاد فوج ایک نمونہ بڑھ گئی بلکل ساری سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہاں جی میں سپریم کورٹ دے گال کے ساں ہائی کورٹ میں زیادہ دی ٹھیک ہو نہیں کیونکہ کوئی کراچی ہے پہی 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 پہتا نہیں کی تھا کتا کی پیر صاحب ہونے ہنے ہوتے روشنی پہسے ہیں لیکن سپریم کورٹ کو سارے دی ٹھیک ہے جناب ساکھ بنیسار صاحب ریٹائر تھی گئن ورنہ لوگتا چاندیاں کہ کوجر صاحب بیار آمین اور اپنے پاکستان وہاں سے جو وہ یہ سان کر سکتے ہیں کریں مگر انہوں نے ہونے لوگوں نے مفادات نہ پورے تھی یہ وجہ ہے لیکن انہوں نے جڑا اپنا ایک بیڑا جڑا چاہتا ہے جو کچھ کر کے جاننا سے بے شک کچھ کچھ سٹائلی تبدیلی ہے جناب نمے چیف جیسر صاحب بھی جی بلکل سٹائلی ہے وہ عادت کیا جلدی فیصلتی بھی کرو کرو بلکل ضروری ہے بڑی اچھی گالی ہے بڑی ضروری ہے لیکن انہوں نے مطمئن اظر ہوئے پاکستان کرپشن سارے بندے ہوڑتا ہی میں سمجھو کواڑے چاہیے کھڑیں جسٹس ایبان دکھا لیں وہ تو انصاف کریں نہیں بیٹھیں اچھا کرپٹ ڈوئی بندے ہیں عاصف زرداری نواز شریف اینا دا اینا پڑھتا ہونتا 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 ٹیلی ویزن ریڈیو میں ہی ٹائم تک نہیں آدم او کرپٹ سار کیونکہ حالی تک سزا جاڑی اصل سزا ہون دی ہے اوہ سزا ہمہ تک کوئی نہیں ملے ہوئے جی جی لہٰذا حالی اوہ کنویکٹیڈ کوئی نہیں چھوٹی موٹی کنویکشن جاڑی نا جی میں قتل دے مقابلے ایک سو ساتھ ایک سو ایک سو ایک بن جاکار چھوڑا جی جی سر اوہ یہ چھوٹے چھوٹے گالی چل دیا ہمیں اصل سزا ہمہ اگر کہ کوئی ملے ہیں تا ساکھ سوئے مجرم ہیں حالی تک تک سی نیب نیب کوٹڑا نا بڑھو جی نیب بنے نا اصل نیب محسن اگر غلط آدم موفی چاہنا تو سب بیٹھے ہو بھائی جانا میں کوئی کریکٹ کر چھوڑا نیب خوف نہ کے سب کچھ ہے لیکن یہ جیڑے بیچ آگے نا پلی بارگیننگ یہ پسند میں کوئی کہنی ذاتی طور یہ عجیب جی گال ہے یہ پہلی دفعہ سنتے رہے ہیں جانا تو سونا لگے ہیں مشرف دے دور دے کالی پہلی بارگیننگ دا مطلب ہے بھائی سعودہ کر لاؤ جی ہاں جی انصاف دا سعودہ کر لاؤ بھائی یعنی اگر کہیں جرم کیتے ہیں اندرال کون سعودہ کرے عدالت سعودہ کر کے اپنا پیسے لائے لاؤ جی حصہ جو ایک کیا طریقہ جار ہے مرمانی مرمانی مطلب ہے ادارہ ہن احترام کریں سا لہا ہے اگری گال ہے سار جی کہ جڑا سارے آئین دے میں ٹھوڑ جائیں رکاوٹہ دعا ہی کریں سو کے محنت سارے دوست کریں اگر ایک بلاول سائیں یا نواز شریف صاحب ساریں ایس سارے ملک ہیں اگر ان گورنمنٹ آل ملکیں صوبے دیگال کر چھوڑیں جناب پروگرام دے دے پیوی امڈیو دینال محترم حاجی اسلام ملک صاحب گال کرنے پین گنگن ایک چھوٹا جا بریک جناب پروگرام دے دے پیوی امڈیو گل دینال جیوی نے بریک تے گیا ہم تو محترم حاجی محمد حاصل ملک صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب میرے سوال دے جواب دے دے پین ہون ویلہ ہے محترم اتر حسن شاہ بخاری صاحب جناب ہائی کورٹ بار ایس سوشییشن دے جناب محترم کرتا درتا رہ گن تے انہا دی آمدی جیڑی ہے او محبت دے ثبوتے تے سوال اصد منیر صاحب دے بھی اندے وے شامل کرے سن کے ایک کیا تھی اندہ پہ ایک بندہ اوپن آگ گے نیب دی وجہ کرتے دو جی گالے ہیں چند لوگ اکھیں دے کہ ان کے بلاول دے نال جیڑا کوئی حب الوطنی دا سرٹیفیکیٹ گھنڈنا چاہ دے بلاول کو اپنی ماں نانا نانی دی طرفوں کینے کول ہوئی حب الوطنی دا سرٹیفیکیٹ گھنڈ دی ضرورت کینی جنہاں نے بے نظیر کو سیکورٹری رسک قرار دیتا ہے آج جی ایہا گال والوں دے پوترنات کریں دے پہنے چنگی گال کہنی اصد منیر تے این گفتگو تے بھل عمران خان صاحبہ کریں دے پہنے کے کسی کس قانون کے تحت نواز شریف کو اصا این نارو دے ہوں اصا این نارو حکومت کو اصا این نارو حکومت نہیں دے سک دی تے کوئی ساکو بلیک میل بھی نہ کرے جواب دے سن بخاری صاحب کے کون این نارو مانگدہ پہ حالی تکر سمجھ نہیں آنی پہی بلاول بھٹو کو از سیکورٹی رسک تے بلوطنی بھارت دے حقے جو بلیندہ پہ کل ہن دی ماں کو لوگ کا کہنے پہن آج ایک امتھیندہ پہ این ساری گفتگوے جو پاکستان کی تھا ہیں ہن دی ترقی کی تھا ہیں بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وسیب دے سارے ٹیم کو دلی مبارک بات پیش کر رہنا کہ انہاں نے سارے جلے ترجمان ام ڈی گل صاحب دے ذریعے سارے وسیب دے حوالے نارو انہے دے جذبات دے ترجمانی واسطے انہاں نے ایک گاہ بگاہ فورم جی سر اویلیبل کر رہتے جی سر میں بڑا مشکور ہوں اور ناری میں اپنی آج دے موضوع دے حوالے نارو عرض پہ کر رہنا جی سر کہ بدنصیبی نال میرے سارے شرکہ تشریف فرما ہیں جی جی الحاجران اطاہر رضاق صاحبی تشریف فرما ہیں سیاسی سوج بوجھے بہنز بردست حامل رجل ماشاءاللہ حاجی اسلام ملک صاحب ہیں سارے سپرین کورجے سارے وفیر صاحب ہیں سارا عرفان رنگ خان بلوچ سارا فخر ہے دھرتی اسرائی کی دھرتی دا سبا میں دا انہاں حضراتی موجودی میں یہ ضرور ارز کرے ساں کہ میں کوئی لمحہ ایسا میں کوئی دساری ہوئی ہے کہ آیا سارا ملک جی کیا ملک دی تاریف اچھ آن دے کریں نمبر ایک ہم سارے قوم جی سر قوم دی تاریف اچھ آئیے ساری ریاست ریاست دی تاریف اچھ کریں کام کی تیسی نے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ایسی ایسا سوال ہے جی لمحہ فکریہ کہ جڑا ترویہ مارچ تھی حوالے ناظرہ میں جنگ جیو دیش فرم کیتا ہے کہ اتھا بھی میں یہ گال واضح حرص کیتی ہے بلکل بلکل کہ اے ساری بدنصیبی ہے کہ ایسا کوئی حق پہلو ایسا سارے کوئی نہیں کہیں کہیں گالتے فخر کروں گی یار ساری قوم بھائی قوم ہے بلکل میں ہونیں گال بڑا تھوڑا جا ای دعوید ناظرہ کیونکہ دلیل ضروری ہے جی بلکل ضروری ہے استعلال دے والا ناظرہ میں چونکہ قانون تالبیل نہیں حالہ ناظرہ ضروری ہے کہ ایسی شہادت موت پر پیشکی دی جائے جلی قانون یہاں کو تسلیم کریں بلکل نصیبی ناظرہ کو کوئی قائدہ دے مرامت اللہ لے دے بعد جی جی کوئی ایسی قیادت مؤیسر نہیں آئی کئی قیادت نصیب نہیں تھے جہاں دل دے اندر حب الوطنی پاکستانیت ہوئے آہا اللہ ماشاء اللہ جی چند دہوالے سوا آج تین کوئی ایسی صورتحال آہ بھی مقتدر اعلیٰ دے حوالے نال سمڑے نہیں آئی بلکل اور جڑا کو جی راندہ ساندھا جڑا کو جی پاکستانی جھونتے ہیں ایسا جنگوں آہ اویل پہ لیکن ہوں دے حوالے نالی جتاں پانی دا مسئلہ ہے انہوں نے ساری گال کو فورس ہوئی کر کے انہوں نے ڈیم وغیرہ دے حوالے نالی کوئی تبا ہوت کیتے ہیں آج تینجرے وہ سارے اندھے پہنے ہی دلاؤں باقی جڑے جتے معاملات ہیں پاکستان دے واستے جڑے ضروری انہوں نے کیتے ہونی تاں صورتحال یہ ہے جناب دے گال دیتے میں واپس آندہ پیان بلاول صاحب دے حوالے نال جڑی گال کی تھی ہے جی بلاول صاحب ینگ چیپ اور اچھا ایک انہوں نے اٹھانے اور اچھی سیاست دے حوالے نال انہوں نے اچھا ہے ماشاءاللہ جی جی نالی اگر یہ تھوڑے ہینڈی کیپ نہ ہویا کہ جناب انہوں نے دے وارس صاحب دے حوالے نال انہوں دے خلاف کہیں کہ شمدہ جڑی صورتحال ہے وہ ہلی الزامات ہیں جی بلکل حالی سارا فورم ایسا ہے جی جی بلکل کہ اے پہلے کو یعنی اہلی عدالتی کاروائی فرج جرم شہادتان ایک کچھ نہیں تھے یہاں جی بلکل پہلے میں دیکھ رہا ہوں تیس مارس کی بعد جو ہے وہ جھاڑو پھرنے والا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سب بڑے بڑے جو ہیں وہ شکاری اس میں قید ہونے والے ہیں ہاں جی بلکل what does it mean it is a nonsense بھائی جی بلکل بلکل ایک کم از کم بھائی تو کو عدالتی کاروائی دے حوالی نالتا کیا تُساں پریڈکشن لے سکتے ہو کیا پیشگوئی کر سکتے ہو کیا تُساں روزانہ انہوں کو ہدایات گھن دی ہو کبھی ہم یہ کرنے والے اور یہ کرنے والے بلکل اے پری میچور ساری گالیں ہیں اور پر میچور سیاست دان دی ایک سیاست جی اے گال ٹھیک ہوئی جی اور عمران خان یہ نہ گالی نہ نوٹس گی نہ ہ optimistation ے اکھر ھنیب جانے عدالتی کاروائی جانے اتصاہ والے جانے ہم 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 یہ نہیں σταہ نوٹس کے بارے میں البدا ہم ہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہئی ہے یہ ہو جائے گا اور فلان ہو جائے گا نہیں ٹھیک جنہے نوٹس اگری کال میں یہ پہ کرویں نا کہ حسد منیس حی interactsby com واقعہ ہے انتہائی میں آذا کر آؐ ہولناک تشویشناک飯 چیف جسیس صاحب کو جڑا ہوندی وائف دے ذریعے خط پہنچے اور ہوندی جہاں چیف صاحب نے ہی گار کھو آگا پراسس کیتے جی میں سمجھ دیا کہ بہون وڈا ایک شرمناک ایک کلنگ در ٹھیک ہے سارے چیلے دیوتے ساری نیب دی ساری پرفارمنس دیوتے کہ ایک بندہ ہے ہوندہ اپنا بہون وڈا کہلے پر ہوندہ اور ہوندہ افسر رہی ہے اور جللے آدھے میں میں نے پانی میں جو مانگا پانی کے مانگنے پر جو ردیں مل سامنے آیا وہ میرے لیے مر جانا زیادہ بہتر ہے اتھائی ہے بریک اس ہر بریک جناب ایک واری والتوارہ بھیرا ام ڈی گلازی ریجی میں لے بریک دے گئے ہم تو محترم اتر حسن شاہ بخاری صاحب ایک زیبہ کا راستی گال کریندے پہ چونکہ تھوڑا ہے تلیازہ میں گفتوگوے شامل کرینا محترم رانہ تاہر رزاق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب الہاج رانہ تاہر رزاق صاحب سہی اپنے خیالات دیزار بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب جناب انتہائی سینئر میرے محترم اتر حسن شاہ صاحب بخاری ماشاء اللہ اللہ علیہ السلام بٹی صاحب جیزے موجود گئے جی گال کرنا ہے تو بڑا مشکل ارز ایک انہوں نے گال پیتن دیئے کہ پاکستان دنال کیا پیتن دے جی میں ادھا بھی یہ پاکستان دی قائم دیمان دی تاریخ کو سچا کر دیکھوں ماشاء اللہ پاکستان بناوانا لے کچھ آگے دیکھوں کون آئی کیا ہو کوئی اسلامی شخصیت آن بھائی یعنی تاریخ کو دیکھوئی میرے آقا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیاد آزم رحمت اللہ علیہ خود کھڑا کی تابی چل تم مقدمہ لارتے میں تیرے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا جد و جود نتیجہ پاکستان سا کو ملے آج توری ایک قائم تے دائم ہیں انشاءاللہ ہمیشہ واسطے ایک قائم دائم رہ سی اے ملک انشاءاللہ بڑا میرا اچھا گمان ہے دنیا دی سپر طاقت بنا سی قوم ہون دی زندگی ہے چیزہ ہون دیا انشاءاللہ لیکن چیزہ کچھ ایسی ہون دیا اسان ملکی جو ازاد تھے سب کانٹیننٹے جو نکلے ہیں بلکل وہ بڑی طاقت بڑ گئی اسان اس لحاظنا سالنا شروع ساشا شروع سے جی محرم ہے ساشا دی و جنال جی کچھ ایسے حالات تعلیم دی کمی بھی اندر چاہ درپیش بلکل ہے بلکل ہے کچھ ایسے حالات بنیں کہ کچھ قوتاں چس آگئی اقتدار در نشاء آگئی اقتدار در کرن سیاسی طور تک ملک ڈیولپ نہیں تھی سکا اسٹیبلش نہیں تھی سکا سیاسی رویہ ساڑے اصلاح ایک قوم نہیں بن سکے جازہ مہداد ہیں قوم اصلاح ہیں ایسے قوم ہیں مسلمان قوم دی اصلاح 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 بہتی قوم ہیں او بکھ نہیں کہا لے پاکستانی قوم ہیں نوشے نمبر دے پاکستانی قوم ہیں اصلاح الحمدللہ دنیا چاڑا نہ آئیں دنیا اصلاح تے مہونی راگ گیاں پاکستان دنیا سوڑا خوش تیندین چمدین سوڑا شکر اللہ اندے حالات کو دیکھ کے مہنا پریشان تھے ہاں کہ وہ زمانے جتنی بڑی قوت ہون دی آئی ساری پاکستانی اترے کام کرنے میں دینار بڑی ساری کرنسی سستی آئی دینار مانگ آئی انہوں نے زندگی جنگ آئی جدل آئے پریشانی آئی آج جو بہت زیادہ کمزور تھی گئے سارے ملک دنال بھی اے معاملات چل دیں جی اگر سارے ملک بھی اے چیزاں نہ ہوئیں اے تھریٹ نہ ہوئیں اگر سمجھدار انہوں کام کو کتنا ہوئیں اے فوجانت اخراجات دفاعی اخراجات بہت زیادہ تھی دیں جی سر اے ایک توجہات ہے بھئی دوچہ سارے کانونی تھی بند ہیں نا شروع تھی ایک علمیہ رہ گیا کہ بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار حضرات نے مخصوص خاندانہ نے اے ملک دے حکومت کی تھی انہوں نے کیونکہ او لوگ جاگیرداران سرمایہ داران یا اکسفوری نسلی دے پڑے ہیں یا بہر دے پڑے ہیں انہوں کیا پتا ملتان تھا جی تحصیل جلال پورے اُٹھے عوام دی کیا ڈیمانڈ ہے جی جی اچھا میں اچھا ہی گال رکھے نا ذرا میں اپنے اصد منیر صاحب دی گالتے بلوچ صاحب تفسرہ کرو والرن تھرو اساں فیس ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لینا صلاتی و نظر کی ومایہ یا وماتی للہ رب العالمین کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں شبان اللہ امڈی گل صاحب بہت محرمانی آپ کی بلوچوں کو نمائندگی دیتے ہیں آپ کے چینل کی وساطت سے ہماری آواز پاکستانیوں کو باہر لیتے پاکستانیوں کو سنتے ہیں مہربانی طاہر خان صاحب کے بھی جو اس چینل کے حوالے سے ہمیں نمائندگی دی جاتی ہے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں وصیب چینل ہے سرائکی میں نے پچھلے پراموں میں بھی آپ سے ایک سیوز کیا ہے کہ ہمارے خطے کے لوگ سرائکی کم سمجھتے ہیں تو میری مجبوری ہے اس خطے میں جی آپ کا جو دیرہ بکٹی ہے دیرہ بکٹی کے جو سینٹر پوائنٹس ہیں دیرہ مراج جمالی جعفر آباد ہو گیا صوبت پور ہے سوئی ہے اور یہ تمام خطے کے جتنے بلوچیں ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو اس چیز پر اکثر پریشان رہتے ہیں کہ سرائکی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کے پرام کو سمجھ نہیں پاتے یہ باس ہے تو آپ کو اردو بولن پہنے ورنہ سرائکی بڑی مٹھی زبان ہے اور مہدہ ہی خطے در آمانالہ مولانچ میں کو تو کوئی آر کوئی نہیں مجبوری ہے اپنی اردو زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم بلوچ بہاں جو بستے ہیں یہ ان کی بھی نمائندگی آپ کا وصیب کرتا ہے اب بشک ساؤت منجاب کا آپ کا چینل ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اس کو بڑی پذیرائی ہے ہم اب اس پر آتے ہیں اسد منیر سے پہلے اس ملک کا علمیہ دیکھیں جی سر کہ اس رینک کا فوجی افسر دل برداشتہ ہو کے اس کو سیٹ بیک لگا کہ سوسائیڈ کر لیا اس سے بڑا علمیہ میں اس سے زیادہ آپ کو کیا اس کی وضاحت کروں کہ آخر اگر وہ گناہگار تھا جی تو ایسا کیا گناہ سردد ہو گیا کہ وہ اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا جان دینے بڑا سو موٹو ایکشن تو کیا یہ تو بالکل آپ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے معزز عطر حسن شاہ بخاری صاحب اچھا ایتھائی میں ایک چھوٹا جب بریک گندہ بریک دے بعد بل کنٹینو سلسلہ جاری رہ سی جناب پروگرام ڈے دے پی بے امڈی گلدنال گنو سی ایک چھوٹا جب بریک بریک دے بعد گفتگودہ سلسلہ جاری رہ سی بریک بے ڈے 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 ریجی میں لے بریک تے گیا ہم تا محترم ارفان رنڈ بلوچ صاحب بلوچ اتحاد چیئرمین جناب گال کرنے پر انہا دی گالہ سا سونتے والا الحاج رانہ تاہر رزاق صاحب گل گال کرے سو جی بسم اللہ جی امڈی گل صاحب ہم بات کر رہے تھے برگیڈیر اصد منیر کے سوسائٹ کے اوپر جی جی آپ اس آپ کے چینل سے میری اس آواز کو سارے سن رہے ہیں یہ اتنا آسان بات نہیں ہے اس کو حضم کر جانا اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آزاد میڈیا میں ابھی تک یہ بات اجاگر کیوں نہیں کی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس رینک کا آدمی اگر فوج میں کوئی برگیڈیر ایسے نہیں بن جاتا ہے اس کے پیچھے بڑی ریاضت ہے اس انتہائی اقدام تک ایک مسلمان ہونے کے ناتے سوسائٹ حرام ہے اس آدمی کو برگیڈیر صاحب کو اس لیول پر کس دپارٹمنٹ نے پہنچا دیا کیوں پہنچا دیا اس کی تہہ تک جانا چاہیے عدلیہ جائے کوئی ڈپارٹمنٹ اس کی انویسٹیگیٹ کرے اس کو اور ہونا چاہیے اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا واقعہ رونما ہوا کہ وہ شخص اس حد تک چلا گیا اپنی جان دے دی اس نے یہ کوئی اتنا مذاق نہیں ہے اور اس طرح کے ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا واللہ عالم ایسے واقعات نیب کے اندر اور بھی ہو رہے ہوں جو پوائنٹ آٹ نہ کیے گئے ہوں اس کا بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ پولیٹیشن سے زیادہ سوشل ورکرز موجود ہیں جی جی اور پڑا لکھت آپ کے پاس پینل ہے سارا بڑی اچھی گفتگو ہے بڑی معلومات بھی اس میں سے آہ مل جاتی ہے دوسری بات میں ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں میں آہ اتر بخاری صاحب کی اس بات سے جی کہ اس ملک کے وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم اور تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں لاکتلی خان تک جی جی یہ حکمران آئے جو اس مٹی کے بنائے ہوئے تھے جو پیور اس مٹی کے بنے ہوئے تھے پاکستانی تھے جی اس دن سے آج تک ایسا کوئی حکمران میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو اس وطن کی خاطر سیٹ پر ہو اور ریاست کا ہیڈو اور ریاست کے بارے میں سوچے اپنے خاندانوں کو مضبوط کرتے رہے اور بہت ہائی لیول پر چلے گئے لیکن ملک کا بیڑا غرق کر دیا آج ستر سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا کہاں کھڑی ہے ہم کہاں کھڑے میں ایک امریکن آؤثر کی بک پڑھ رہا تھا جی بڑا حیران ہوا اس نے انیلیسیس کیا ہوا تھا پاکستان کے بارے میں جی وہ لکھ رہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی گاڑی ہے جی یہ جو قوم ہے یہ جو نیشن ہے اس کا ڈرائیور بدل دیتی ہے اس کا گیر نہیں بدلتی ہے یہ ریورس میں چل رہی ہے جناب جو عرفان رین بلو ساب ڈاڈی سونی گفتگو کریں دے پین ویلا ہے محترم الہاج رانہ تاہر رزاک ایڈوکیٹ ہائی کوٹ جی سر بسم اللہ یہ یہ اشیو تھا چلتا پہ نیب دا جی جی میں پہلے بھی عرض کر رہا دے پروگرام میں جی جی عمران خان صاحب نے بھی ہون پچھلی ڈیارے بھی ایک علاقی تے گال کی تھی کہ افسران ساڈنل تاور نہیں کریں دے پہ جی جی بدقسمت ہی نال ہے کوئی بھی کام میں نا وہ کام دا طریقہ کہا رہے جی سر وہ مختلف ہونے مثال حکم نے اندھا وزیر دخصت گرے اندھا چیف سیکٹری یا سیکشن افسر بلکل بلکل حکم نے اسی وزیراعظم دخصت اسی اندھا چیف سیکٹری دے جی جی ایک قانون ہے ہون جی لے چیف سیکٹری یا افسر موقع دا جی جی اون کو پکڑا بجے ان کو بہت گھڑیاں لاؤ کے دیکھو نا او سی ایس ایس کر کے آن دن محنت کر کے آن دن کیا مقام دے میں سارے ہون سارے کرپتہ نہیں ہوندے جی بلکل نہیں کوئی لوگ ایسے بھی ہوندن کوئی لیکن عزت نفس تاہر بندے دی ہوندی بلکل ہوندی جی سر بلکل ہوندی جی جنرل دوڑی کوئی قانون کہنے دا ثابت نہیں تھی دا جی اور مجرم نہیں بندہ جی اوڑ دوڑی کام از کامونو ان دا عزت دا حق کے ہاں بلکل بالکل عزت ملے او کو طریقہ نال ان دا زمانہ دا حق دیتا بنجے ان دے سبور کرنے پروف کرنے والا عدالت کو اختیار ہے ٹرائل ہے اوہ نفس سارے دیڑے بے ہاں ساڑھے ملک دے چیٹھینڈا کیا پہے نیاب بنائی اس وقت سے گئی آئی ہاں ہاں اپنے مطلب دے لوگاں گوں ساستدانہ گوں انہوں دے وفاد آ رہی ہیں تبدیل تھی من ہک سارے ملک دے اے رابیک بڑا ہے نا کہ ساستدانہ دیڑی وفاد آ رہی چینجز ہندی ہے ان کو او باز کہا اے بلیک مل تینڈا ہے بھائی تیرے دخصت ہیں تیرے فانڈائی تو اسمال کی تائی لہٰذا چل اچھا اوہ ہونے جی نیاب دجیڑا حال تینڈا ہے پھر یہ کو جی اندے ضروری ہے کہ ساں بہت زیادہ تبدیلی ہونی چاہیے دیئے جی 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 ایسا قانون کرپشن ختم ہونا چاہیے دیئے انہوں نے اختیار ہونا چاہیے دیئے جی جی لیکن یہ ضرور ڈکھنا چاہیے دیئے بھی ہے کہ آدمی مثال چھے مہینے واضح سے ایک افسر آئے ہاں جی بلکل اوہ ٹینڈر یا کام تو چلتا ہے پھر چار سال تم ہاں اور چھے مہینے بعد ہو جی 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 اتنے کام مندان دفتران دے بچ ہر افسر ہر کام دی جی جی بیٹھا ہوں دے تلو عملہ کلارک ہے اسسٹنٹ ہے ڈیپ ٹری ہے ڈریکٹر ہے کریں دا کریں دا چیف سیکٹری دوڑی ہوئندی جی بلکل ہوئندی یہ سارے معاملات پراسسنال ہوئند جی بلکل ہوئندی یہ چیزیں تلو سارے کریں دا انہوں انہوں ذمہ داری تلوی عملے دیا ہوئندی یہ اتھے وال چیف افسر گولو ہو گئندی یہ سائن تھے انہوں نے واسطے آدھے پہ ٹھیک ہے تو انہوں نے تذلیق کر گئی دیئے ہاں کام دے گئے ہاں کیونکہ انہوں نے پہجاش ہو بے بے انہوں نے کام واسطے جی بلکل میرا آخر نماز صرف اے ہے کہ انہوں نے تبدیل دیتی ہونی چاہی دیئے ہاں اے ای لیول تھے اگر برگیڈیر لیول رالمی ایک خطک محسوس کریں دے دیکھو اتنا رویہ ہے پہاں ایک عام بزنس میں انہوں نے ایک عام سانسدان انہوں نے ایک عام بند انہوں نے کیا رویہ تھینا پہ ہو سا جناب پروگرام سے دے پہ بے ایم ڈی گلدنال تے امران خان صاحب نے آکے سی بخاری صاحب ان قریب پاکستانی عوام جیڑیے باؤں وڈی خوش خبری سن سی تے پاکستانی سمندر دے بے تیل انشاءاللہ نکلن شروع تھی ویسی بلاول بھٹو تے پی ٹی آئی دے درمیان ہر روز ایک نبی گفتگو تھی اندھی پہ یہ اندھی نالے کیا تاثر بیندہ پہ بلاول بھٹو نے ایہا گالا کیے کہ جیڑے لوگ اکھین دے پہ ان کے جناب کل ادم تنظیمہ دے خلاف جناب انہ دے خلاف تے جی آئی ٹی نہیں بن دی ایک وزیر اعظم کو فائد ایڈی تھی ہے نوجہ کو جیلہ وطن کار دی تے حیک وزیر موجودہ اے اکھیندہ پہ کہ جا ڈنٹی کن عبران صاحب دی حکومتے کل ادم جماعتہ دے خلاف کار روائی کہنا تھی سی ول شیخ رشید صاحب دا اللہ بھلا کرے وہ اکھیندہ پہ کہ بلاول کی جاڑے سیاسی موتوں دی نہ تھی مجھے کیا شیخ رشید دے اگر بال کہنی تے بالا دی محبت تا ہے نا اے جیڑی گفتگو تھی دی پہ یہ اید نال ملک ترقی کرے سی یا لا متناہی لڑائے میں بنیادی گا لیا تھا کہ پی ٹی آئی واسطے انتائی غور خوض دی گا لے کہ انہوں نے جانے پنچی مہینے تھی گئے ان سے زیادہ ست مہینے ست مہینے تھی گئے انہوں نے ست مہینے دویچ ہے ست بندے تھے گھر بھیجیتے انہوں نے جی جی بابا روان صاحب کو وزیر مڈائے ہاں او گھر لگے گئے آدم صوتی صاحب او گھر لگے گئے جانگیر صاحب کو تو امی مستقل تو عطفاری کری تھے اور علیم خان صاحب مستقل حد کری اندرش کریں اور مزید ہی جلے ہنسالے لینے کے لیے ماشاءاللہ فواز جہم بندے ماشاءاللہ سارا یہ ساری کارگرد کی تھی آگے پاکستانی تاریخ اس کے لیے کتنے وزراء گھر نہیں گئے جتنے عمران خیل ست مینے بھیجیتے ہیں حالانکہ کرپشن دن آ رہا ہی کرپشن دن آ رہا ہی جی بلکل اور خود آپ اپنے بندے کو ہاں لیکن کیا تو سائیں منسو کی عمران کرپشن اج مبتلا کہنی اندے وزراء جڑے ہیں نا وہ اندہ کام خراب کرنے بھائی جان گا لیکن میں اگر اپنے آپ کو آگا جی میں بڑا آنے ستا ہوں میں بڑا ڈرڈ آنے ستا آدمی ہیں لیکن میرے نقدر تلے دیا سارے سارے عذاب جڑن موجود ہوں میں جی تے او سارے میرے کھاتے جو ہاں جی بلکل کلکم رائم کلکم مسئولنن رئیتی ہر بندے کوئی مات ایتن باری سوال جواب تھی تھی جی اپنے بارے سے جریگاہ لیں بلکل میں اگر اگر پہ پہ رہا تھا کہ اسد منی صاحب دہوارے میں اتنی مختصر کار کر رہے تھا جناب چیف جسی صاحب جی میرے بانی فرماؤ تو اسے سابق چیف جسیز رہے ہو جاوید اقبال صاحب میری دست بستہ حد بدھی سارے سارے نیب دی اندر دیکھا رہے گی دیکھو تو اس نے صرف وقالت نہیں کیتی تو اس نے جشفی کیتی ہے اور پاکس کاندی چیف جسیز رہے ہو جی اور ایک ٹاسک بڑا اہم ٹاسک جناب دیزی میں لیکن عزت نفس حوالے نال حکتے اسد منیر دیتے تحریر پہنچ گئی ہے جلے تکریبا بارہ پندرہ بے بندی تھی لاشاں نیب دیو چوب برامہ تھی کہ انہوں نے تھی گھر اور قبرستان پہنچ گئی ہیں جی جی ایک ریڈیٹی توکو بھی دینا پہ جی 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 سارے سارا جلہ سوا بے جاوید صاحب ایک طارق خاتش پہندا پہ ہاں اتنا ان یعنی انسانی تھی تنی تظلیر تھی دی پہ یہ کہ لوگ اسی سی سال دے ستر ستر سال دے اوارزاد اوڑے تھی بیماریاں ہاں سارے معاملات او بکتامین دوا بکتامین نواز شریف دینا جڑا کچھ تھی دا پہ صحیح غلط ہے یہ غلط ہے سو فیصد ہے غلط ہے سارے معاملات ہاں لیکن تُساں ایسے انداز نہ لوگ سارا معاملہ کرو کہ کم از کم چلو نواز شاہد صاحب تھے اے نا تو کانوکٹن ہاں او جڑے جنہت خلاف حالی چارل کو ثابت نہیں تھیا جنہت خلاف کوئی جرم ثابت نہیں تھیا انہوں نے کچھ آگے پہلی ٹریل کر کے انہوں نے سزا کہ پروفیسر صاحب اور جڑے ہیں انہوں نے پیر دیو یہاں کو آئی اور مہد دے پیر میں امیدی بلدنیال تڑی ہے امیدی آمیل گفت کو بخاری صاحب کروئے پیر انہوں نے بریک موسیقی بخاری صاحب تے والحاجی اسلام صاحب لیکن اتھا ایک رویہ ہے اخلاق مسلمان دی سجان ہے مومن دی سجان اخلاق ہے سونا نبی آگ گے تے ہی اخلاق دی بہترین مثال اسائے دے دے پہیں پاکستانے آپسے چھے لڑ دے پہیں مو دی کو فون کریں دے پہیں چاندہ نہیں تے ایک نیوزی لینڈ دی خاتون وزیر آزم ہے جنہیں کمال کی تے کہ مسلمانہ دا اور روب جنہ ساکو اختیار کرنا ہی اور نیوزی لینڈ دی وزیر آزم نے اختیار کار گی دے تے اون دی مسجد تو اللہ اکبر دی آواز آنے پیئے ساڑے اخلاق بہترین یا اون نہ دے جنب سبت پہلے میں اگار مکمل کرا جی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ساہب اور موجودہ چیف جسٹس ساہب آنکو میں یہ درخواست کریں نا کہ جناب دی کوٹ جبال آگئی ہے جی اصد منیر دے معاملے کو بلکل ہوں انداز نہ نہ کرائے جرے سانے ساہی والدہ والدہ جی ایٹی بنائی تے اس سارا گلٹم تھی کے معاملہ ایک ہر کے ذرگی نہ کرائے ایک بڑا سنسلیٹی معاملہ ہے ایک سارا ایک فوجد ایک باؤں بڑا ایک انتہائی طورتے یعنی اتنا بڑا بندہ برگیڈر لیول دیتے سر کمال سرمایہ 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 اتنا بڑا سرمایہ اور اندھے خون کو اصلا زائنہ تھی مندے سو خون منتق کے انجام دے پچھاؤ اور نیب دے جنی روئی ہیں روائے سارے سارے فوجد طورتے انہیں کو گھر بھیجو انہی لوگوں کو اور جڑے غیر انسانی جڑے تزلیر کرنے ہیں حتیٰ کہ بہت سارے مریض لوگ جائیں وہ ہت کریں دیویج آہ ہسپتالنج پہن بیڑی یہ بیڑی یہ بیڑی isso پہن اور چیف جیسی صاحب بڑے اتنے بڑا پاکی ادامہ کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا بعد ایک اے میں کیا گیا تھا کہ جیتاں تھی نیوزیلیند تعلقے میں سرور پیش کرنا ہوں لہتی وزیراعظم کو اور انہوں نے جڑے انداز نال میں کو اور میں دعا کریں کہ اللہ کرے اندر چہرے تجلی معصومیت ہے اللہ کرے یہ مشربہ اسلام تھی مجھے اور انہوں نے سارے جڑے عمل ہیں اور ایسے ہیں اور اللہ کرے اور امت دا امت دا اگر کردار ایسا ہوئے ہیں نا امت دا تے یقینی طورتے سارے دنیا تو جتنے بھی یہود و حنود ہیں سارے سارے مشربہ اسلام تھی بن جنا سارے اپنے اندر جڑے ایک کمی کتائی ہیں اور انہوں نے سارے محمد ہے جی جناب حاجی اسلام ملک سے ایک ایہا سوال جناب دینا میں میں بڑا خوش تھی آئے گاہ سون کے اچھا یوزیلیند علی بہارہ چھوئے جی میں انہوں نے فرمائے ہاں کہ بی بی اورا نے انہوں نے اسلامی شاعر تے اقدار کو سامنے جے رکھے ہیں جی سوال بھی سونگی نو مولانا فضل امان صاحب اکھین بن کے اسلام آباد ملین مارچ جڑے حکمرانہ تے خرور کو خاک اچھ ملاڈے سی قادیانی اسرائیلی ہیں دی حمایت مدارس دے خلاف کارروائی اے غلط گال ہے اے ساڑے جڑے ہن اے ایجنڈے دا حصہ ہے کہ اے سکولانتے جڑے تابر توڑ ہم لین اے غلط ہے جناب اے ان کو بھی شامل کرو ایک کشمیر کمیٹی دے مفادات تو فارغ تھی گئے وہ ہوش آگی انہوں نے مولانا فضل امان حضورت ہے سر ویسے تھا وہ قابل اعترام ہیں یقیناً ہیں مگر جیڑے حالات جو گزر دے پین جیڑے معاملات انہوں نے ہیں میں کوئی نہ ڈسکیشن کرا ہوتا گئے یہ میں اپنی دوان کھول باسا اے جمہوریت ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی زبان نہ لگال کرے پاک فوج دے خلاف نہ کرے عدلیہ دے خلاف نہ کرے ملک دے خلاف نہ کرے باقی ہر کشمیر کمیٹی دے چیرمندے بارے ڈساوے ملتان تو شروع تھی ونجھے ملتان دے وچوں اے ہونے گورباگ چیف جسس حیوان دے کالونی دے سامنے واقعہ تھے گورمنٹ نے انہ دے تمام تر غیر قانونی اقدامات کو چیک کر کے اور میں وہ فائل پڑی ہے بھائی چانس میں وہ جہے میں وہ پڑی ہوں دے ایڈٹ ہے کہ جی سارا دا سارا بودرسا نہیں چل سکتا ہو بودرسا رول سے کوئی نہیں لکھایا کہ اگر کمرشل لکھا ہے کہ کمرشل ایکٹیوٹیز اگر کی جائے گی تو یہ مدرسے کی تمام کی تمام جگہ جتنی ہے واپس گورمنٹ لے لے گی لکھا ہوا ہے بلکل موجود ہے اسی طرح سے یہ محاملات چلتا رہا ہے نیوزی لینڈ وہاں کی طرف آپ آگے میں صرف نہیں جانا چاہتا جس طرف جانا چاہیے بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں ابھی تو وہ سوشل میڈیا پر چال رہا تھا کہ چالیس بندے یا پچاس آدمیوں کی شہادت انچاس ہزار بندے مسلمان ہو رہے ہیں اس وجہ سے انچاس ہزار مسلمان کیا وجہ ہے کہ ان کی وزیراعظم صاحبہ جیسی انہوں نے ابھی فرمایا بھائی جی اور باقی لوگوں نے ایسے 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 اقدامات کر دی ہیں تمام لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کرے کی طرف مائل ہو گئے ہیں ہاں جی شروع ہونا لگے ہیں کہ یہ اور پوری دنیا انتفاہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ امریکہ میں بھی اب پندرہ فیصد سے زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کلیسہ یا جو ان کے ہیں وہ مجد میں دینے کے لیے انہوں نے رول بنا دیا کہ مجد والے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے ہم ہیں جیسے بھائی جان نے کہا نا پاکستانی قوم پاکستانی قوم نہیں پاکستانی امت کہہ لیجئے ایک پانسے بھارت رویہ ہے جنہ نے اگ لائی آئی انہ چارہ کو سپریم کورٹ نے بھری کر رہی تے انڈیا دیویج اے بھی دیکھو جی اچھا رانا صاحب تو ایسی بات ہے یہ سوال نیوزی لینڈ دا آتے مولانا فضل الرمان صاحب ایک بات مجھے یاد آگئے آخری یہ کورٹ مارشل میں نے دو چار پانچ کیسز کیے ہیں کورٹ مارشل میں پاکستانی فوج نے جو کورٹ مارشل بڑے آفیسرز کیے ہوئے ہیں جیسے پرگیٹر ریور سے درہ کام یہ اوپر میں نے اوپدر کی ایسا موقع ملا میں نے دیکھا یہ بہت تقریم اور اترام کے ساتھ انہوں نے کیسز ان کے دیل کیے ملزمان تھے وہ ان کو بڑے تقریم کے ساتھ بٹھایا گیا ان کے ساتھ بات کی گئی اور ان کے ساتھ بلکل قانون کے مطابق فیصلے ہوئے لیکن نہیب کو رویہ جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں نہیب کا رویہ سوچنا پڑے گا نہیب کو دشمنوں جیسا نہیں ہے دشمن بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہوں گے یہ تو یار ظلم کیا جا رہا ہے اوکے رانتہ رضاق الحاج رانتہ رضاق صاحب بسم اللہ اللہ سب سے بہت لئے آپ نے نیوزلینڈ کی واقعے کی جب بات کی ہے جی جی واقعی یہ بات ہے کہ وہاں کی عوام کا بھی اور ان کے وزیراعظم کا بھی بڑا حوصلہ اور بڑے حمد بڑے بڑے مسلمانوں کے اس قامے شریف ہوئے جس بات پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دیکھے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلام کا یہ افاقی پیغام کہ مسلمان شہادت کو سیرے کا گل کا سیرہ سمجھتا ہے بلکل شہادت کو اپنے لئے اعزاز سمجھتا ہے انعام سمجھتا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں شہید ہوئے ہیں ان کے والدین نے ان کے عزیز و کارب نے ان کی بیویوں نے بڑی خندہ پیشانی سے بات کی ہے کہ ہمیں تو یہ فخر ہے کہ ہمارا کو بھائی ہمارا بچہ شہید ہوا اور یقین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے سر ان کے ٹیلی ویزا نے انہا دی مسجد تو ازان دی آوازہ شروع کر آ رہے تھے ان اگلے یہ جو یہ جو چیز پیغام تھا کہ انہوں نے بجائے وہ ہلڑ بازی اور ہائے اور روتے پارلیمنٹر کلابت بھی تھے اپنے آپ کو صبر کا جو نشان صبر کا جو سبق انہیں نے دیا وہاں گی یورپ کو کہ مسلمان تو یہ ہیں یہ وہ اس کو دیکھ کر لوگ سوشل میڈیا پر پروگرام آ رہے ہیں ہاں کہ ہمارا ان کا سبر دیکھ کر ہمارا ان کی حمد اور جرت کو دیکھ کر ہزاروں کی قداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں بلکل 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 ہمارا الحمدللہ ہمیں ساری قوم کو اس پر فخر ہے ہاں جی وہ نیوزلینڈ میں جو شہید ہونے والے مسجد میں ہاں اب بھی فخر ہے اور ہم اس کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم سے گزارش بھی کریں گے جی جی آپ کے چینل کے توسط سے جی بلکل کہ وہاں پہ ایسا مزید سیکورٹی کا انظام اچھا کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن امازیوں کو یہ سہولت ملے ملے جی بسم اللہ ماشاءاللہ سی عرفان رند بلوش صاحب جناب ایہ سوال نیوزلینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب کیا کیس ہیں جناب بڑا دنیا کو ایک واضح فرق نظر ہے مسلمز اینڈ نون مسلمز کے درمیان جو ڈیفرنس ہے جی جی وہ بالکل کلیر کٹ نظر آ گیا ہے کہ نون مسلم نے بھی اس چیز کو ایگری کیا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا ہی حق ہے اس زمین پر جتنا نون مسلم کا ہے بالکل آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر جو سیولائزڈ ہے دنیا کی کول ترین کنٹری ہے یہ نیوزلینڈ جہاں پہ کرائم ریٹ نہیں ہے اور وہاں پچاس مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اتنا ایکسٹریمسٹ کافر کہاں سے آ گیا یہ جہاں اتنی اچھی باتیں ہیں کہ شہادت ہوئی اور وہاں آزانے ہو رہی ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مار کے لمحے فکریہ ہے بالکل ہے کہ ایسی طاقتیں پنپ رہی ہیں اور ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جس طرح پاکستان کو فوکس کر کے رکھا ہوا ہے کافروں نے یہودیوں نے اسرائیل نے کہ یہ پورے عالم اسلام کے اندر واحد ایک پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو اٹامیک پاور ہے جو ایک منظم فوج رکھتا ہے اور بڑے جیدار اور بہادر قسم کی نسل ہے یہاں پہ موجود اتنا بڑا ملک انڈیا جو دنیا پہ حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے اس ایشیا کے اندر تو اس کو جیگریفیا کے لیے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کتنا ڈسٹنس ہمارا ہے ان کے مقابلے میں کتنا ہمارے پاس لینڈ ہے کتنا ان کے پاس لینڈ ہے اگر ہم اس کو میپ کے حساب سے دیکھیں تو ایک بچہ رہا آتا ہے لیکن یہ بچہ ان کے باپ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ وی آر مسلم ہمارے جوان شہید ہونے کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے جو فوجی ہیں ان کے پاس موٹو کوئی نہیں ہے ان کے میں نے اکثر وائرل ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک روٹی کے ساتھ ایک چائے کا کپ ملتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی فوج کو لڑا رہے ہیں تو کہاں مسلمانوں کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم دنیا میں تیتیس فیصد ہیں پورے عالم میں مسلمان چھپن ملک ہیں ہمارے مسلمان جتنے بھی دنیا میں انسان بستا ہے ہم تھرٹی تھری پرسنٹ ہیں ہاں جی بالکل اور میں بحیثیت مسلمان اور جتنے میرے بھائی ہیں ہمیں اس چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھرٹی تھری پرسنٹ میں ڈالا ہے اوکے جناب عرفان رند بلوچ صاحب بلوچ اتحاد چیئرمن گفتگو کرنے پہ نہیں تھا گھنے چھوٹے جب بریک موسیقی 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 آج نے جیڑا اپنا رویہ جیڑی اپنی طاقت جیڑا اپنا حوصلہ نہ تا سیال کو اٹھتے بھی بخاری صاحب و پھر دے ودے انجاز اوڈہیں بیکنیر دی سائیٹو باولپر کو اوڈہیں آپ دو زنا دی پکڑی گئی ہے سمندر دے ویچے تو سا کیا محسوس کریں دے پے بے کہ پاکستان دی افواج دے ہوندے ہوئے دشمن دے مجال ہے عمران خانہ کے اندے پے کہ جڈن تی کر اے الیکشن نہیں تھی دے انڈیا کو ساکو ہوشیار رامنا پوسی کوئی شکی کوئی نہیں اور پاکستان دی جیڑی افواج دے اصحان کو سلوٹ پیش کریں نہیں ماشاءاللہ اور ہی ہمارے نال سارا کریڈٹ اور خاص طورت ہیں تریبی مارسی تجرہ کچھ ڈٹھا گئے پوری قوم پوری دنیا نے ڈٹھے بلکل ڈٹھے اور ہم ہمارے نال ہم سارے دے سارے دشمن دے اکھی کھل گئیں کہ پاکستان جڑی ہے ایک ایسی مملکت خداداد ہے کہ جیڑی سارے قیامت ہے انشاءاللہ اندہ وجود ہے امراسی اور ہی اب اتاب نال اگر کے سارے درمیان کوئی ماضی دویج کوئی ایسا صورت ہے آپ تھئیے وہ بھی قیادت حوالے نال یا کیڑے حوالے نال کیسا کو ادھا پاکستان جو رہے اس سارا یہ حصہ سمندر آئی نا سار امریکہ نسا کو دو کچھ رکھے اصلاح اوندہ تے بلیف کیتے ہیں نا چھٹا بہری بیڑا آندھا پہ آندھا پہ آندھا بیڑا آندھا بیڑا غرق اور آقریس انشاءاللہ لیکن ساری فوج اللہ نے مہربانی کیتے ہیں سندھیں پہلی باری اپنے اکھانا لیٹھے کہ جیڑا کچھ ایک تھے وہ اتنا زبردہ سے پرفارمنس ہے انشاءاللہ بلکل ملک محفوظ ہوتے ہیں چھے اور نال دنال میں اے بھی ضرور از کرے ساں بسم اللہ کہ جیڑے امران خان صاحب ان اپنے سارے معاملات اندرہ درست کریں اندرہ دی پوری گریپ کوئی نہیں اور نا ہی اندرہ دے نال جڑے ہن آپ نے اندرہ دے جڑے وزیر مشیر ہیں وہ بھی ویسے کہیں کی انٹ کہیں کا روڑا بانمتین کنبا جوڑا اندرہ دے تھوڑا جا اندرہ دی بھی ریفارمیشن کریں اور یہ ایک مضبوط قسم دی پارلیمنٹ کو وجود دے جن کے آمین اور پاکستان دی باغلور انہا لوکوں دے ہاتھ لیتی مجھے جڑے ہن دے اہل ہن پاکستان نالتے اپنے ملک دے جی جناب محترم بخاری صاحب گال کرنے دے پین ویلہ ہے جناب حاجی محمد رسول ملک صاحب ای حقوب تکو عقوب صاحب صاحب انہا نے فرمایا کہ عمران خان صاحب اچھے لیڈر اند بہترین ماشاءاللہ انہی ذات نے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں جی امانداری ہر چیز دا شعار ٹھیک ہے ہاں لیکن جواب انہا دی جواب دے ہی انہا دا کم ہے اتھاوی تے اللہ دے دربار دے بیج ہوئی دیکھو نا سی ہاں میں کوئی تعریف نہیں کرنے میں سے خلط کر رہے نا پھین گال بخل میڈیا کافی ہے تعریف کرنا اللہ ہم میں کوئی تعریف صرف کرنی چاہیے دی صاحب گال ہے کہ انہاں نے جو کو جی اپنے جیوینہ نے فرمایا کہ انہاں نے اپنے وزیراں کو کتنے وزیر ہٹا دیتے بلکل بلکل ہٹا دیتے نا سی بلکل ہٹا دیتے بلکل اٹھا دیتے بلکل ہٹا دیتے بلکل ہٹا دیتے بلکل ہٹا دیتے بلکل ہٹا دیتے ہیں یہ ترین ٹاکریف کریڈٹ کیلیں گیا یہ ترین کرنے چھیک گال ہے نا اچھا دوچھیک گال ایک شاہ رہ ویسوں گال کرنا دا دیل آدھا پہا ہے پچھلے دیوارہ ہیں چھا بڑے مخول یہ جہاں پیدا کر دیتا آپ ہی انڈیا نے حملے حملے کر کے شروع جی 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 دیفینڈ کیتے ہیں ساڑھی فوجانا ڈاوری کرونا سلام انہوں کو بھائی ان ساڑھے انہوں نے ساڑھے واسے سب کچھ کرنا ہے وہ جاگ دینا سا ستے پہنے سا ستے قوم قوم واسے سب کچھ او کرنے پہنے انہوں نے مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نال ہی نال تھوڑے جی اجازت چاہ کے کہ وزارت خارجانے کمال کر دیتی ہے اچھا جی پہلی دفعہ اٹھائے کہ پوری دنیا نمیچ شاہ محمود قریشی ص بس نا بھامے کہنا گنوں گوزارت خارجانے چار تھے نا گنوں گوزارت خارجانے جائیں کام کیتے ہیں جائیں کام کیتے ہیں جائیں کم کیتے ہیں کریٹیٹ گوزٹو ہیم اوکے جناب ایک میری گال مکدی پہ اچھا میں کہیں سلام پاکستان سلام دا مطلب سلام اچھوالک اگلی گال ایسے ہی کہ سارے مسلمان ممالک جی جی میں نہیں لٹا کوئی ایک ملک نے آکھا بھی نہیں جی ایسا طورہ ساتھ نہیں دے دے کمال این گال دی ہے بالکل ہے وال غیر مسلم ممالک نے ب کیا اور چائنا تو وہیں سارا بھرا بڑھا ہوئے اندھے نال تمام امریکہ تک وہ بھی نہیں انہاں نے انکار نہیں کیتا مخالفت نہیں کیتی کئی قسم دی انہاں نے آگے کہ نوہاں کو چاہی دے کہ ریل ملتے پاکستان اتنا ہی کرنا ہے انہاں کچھلا ہو جا جی مہربانی تواری لیکن اے ہے کہ کریٹیٹ گوزٹو ہیم آخری گال ہے کر کے والے وال کے انہبول اصلا سے ہاں او ایسی ہار پروگرامیچ اسادیوں نے صوبے دی گال کیتی ہوئنے ہاں شارٹ کٹ اے صوب باتا جڑے بڑھمیسو پکا 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 فیل حال جڑے ضروری انتظامات ہے نا جی سیکریٹریٹ آنا پی آئی ایڈمیسٹریٹو سسٹم آنا پی آئی اور سر ایتھا جڑی بیلڈنگ آیا ایتھا معاملات ایتھا ضروریات او شروع کر لیتے ہو انہیں چاہی دے در حال حاج رانہ طاہر رزاق ساید بسم اللہ آخر اجگال کرو سر جی یہ جب پاکستان فوج دام شد کردار بڑا اچھا آئیے سر ملک کے دیفنس دے والے نال جی سر ساڑھی ملک دی فوج دنیا دی بہترین تربیت یہاں الحمدللہ چاکو چاپان ہمیں اوئر فورس ہوئے اور نیوی ہوئے اور آرمی ہوئے ہر جگہ تے اپنی انہوں نے کمپیٹنسی ثابت کی دیئے پاکستان دا بکار اتنا دنیا بلند کی تے کہ اج انڈیا امریکہ اسرائیل جڑی جڑی بھی اتاکتان بہیاں پاکستان دے خلاف انہوں نے اکھی کھول گئیں ایسا دے چاہتے ہیں ایسے انہوں کو ضلیل و خار کرنا تے انہوں نے ایٹمی طاقت تے کمزہ کرنا یہ دے اتنے چکر نائن پے ایتے رات دے ٹائم بھی جاگ دیں تے دیں بھی جاگ دیں تے میں پاکستان فوج دے حفاظت کریں دے پاکستان فوج کو سلام کریں دے مجاہدہ کو سلام کریں دے جنہیں نے سارے ملک لی حفاظت واسے اتنا کردار ادا کی تے اج سان پوری دنیا ہے جو ساڑا فخرت بلندے جناب پروگرام دے دے پی پی امڈی گل دے لیل گھنو سی ایک چھوٹا جب بریک جناب آخر آگی ہے تے محترم ارفان رند بلو سے بلو چیت تاہد دے چیرمین آؤ انہا دی گال سن دیں او کیا آکھن چان دیں بسم اللہ سر امڈی گل بھائی یہ جو انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن ابھی پچھلے دنوں جو چلی ہے جس پہ میرا اپنا ایک ذاتی انیلیسیز ہے ہم اکتر کی جنگ کے بعد اپنی ٹیکنالوجی کو امپروف کرتے رہے جی جی از کمپیر ٹو انڈیا پیرلل وہ بھی اپنی ٹیکنالوجی کو امپروف کرتے رہے یہ جو دشمن ہے ہمارا انڈیا یہ ایکچولی وار نہیں کرنا چاہ رہا تھا یہ ہمارے ایکوپنٹ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا جیسے کہتے ہیں کہ پیلوان کی طاقت کو ازمانا چاہ رہا تھا بلکل 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 یہ جو اس نے ائر فورس اپنی ایدھر میک ٹوئنٹی ون بھیجے یہ ایکچولی پہلے راجستان کے راستے اس طرف ہمارے جو پیٹرل کیبز ہیں جو بورڈر کے ایریا میں پھرتے ہیں ہمارے جو ائر فورس والے ہیں ان کو اس طرف مائل کر کے ادھر سے پیچھے سے انہوں نے وائلیشن کی جی بلکل ٹیسٹ وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو انٹیلیجنس ہماری بتا رہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے ان کو ایکچول ہماری پاور کا اندازہ نہیں تھا جیسے ہی ہماری ائر فورس ایکشن میں آئی جی جی ان کو جواب دیا اب بھی ہماری ریڈنگ ان کے پاس موجود ہے جو دنیا میں اس کو جس طرح اس کے دانت کھٹے کر دی ہے اس کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اللہ کی دیوئی طاقت بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے مک ٹوئنٹی ون کو ہٹ کیا گیا ہمارے پائلٹ کی اشاری تو ہے ہی ہے یہ میرے رب العالمین کی طاقت ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے جو جذبہ ہے اور اسی طرح جو ان کی مہرین آئی نیوی کے راستے یہ سمجھ کے راستے سمندر کے راستے تو اس کو ٹارگٹ کر کے یہ میسج پاس کیا گیا کہ یو آر ان آر ٹارگٹ دیکھیں ہم نے آپ کو بخش دیا آپ کی جان خلاصی کر دیا آپ کو جانے دیا ہر ایک طریقے سے بری فوج کے ذریعے بہری فوج کے ذریعے ائر فورس کے ذریعے تین ایلیمنٹ کام کر رہے ہیں بارڈنز پہ اس نے اپنی اور ہماری اوقات کو چیک کر لیا ہے لیکن دوسرا خیال میرا ایک سیکنڈ سکول آف تھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ اپنی حظیمت کو ایکولائز کرنے کے لیے کوئی شرارت ضرور کرے گا اور انشاءاللہ عمران خان وزیراعظم کہہ بھی رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے ہمیں اوچیار رہنا ہوگا باقی عمران خان کا یہ بتا دوں کہ یہ لکی مین ہے میں سیاسی گفتو سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ لکی آدمی ہے اس کے ٹینور میں یہ ساری چیزیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں تو میں ان سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کہوں گا کہ جو بندہ لکی ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑائی نہیں بنتی اس کے ساتھ بیٹھ کے فامو تفہیم کرنی چاہیے اوکے جی جناب مخاری صاحب لڑائی پوزیشن کر رہی ہے عمران خان کر رہے ہیں عمران خان بلکل نہیں کر رہے وہ بنیادی طور پر جو بات سامنے آئی ہے وہ کرپ نہیں ہے اس کے خلاف پر اور یہ بہت بڑی ایک کریڈٹ کی بات ہوتی ہے اور مہاتیر محمد جیسی شخصیت کا آنا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جی ہے اور جتے بھی تشکیق اور شکوک شبہات ہیں وہ ابنے رہنے چاہیے آج میں کہا لیکن حکمران کے قائد کا یہی ایک بہت بڑا وصف ہے کہ وہ کرپ نہ ہو قوم کا احساس رکھتا ہو باقی غلطی انسانی حوالے سے بہت کچھ ہو جاتی ہے اس پر انشاءاللہ آج ساہ سے کام کریں ایک بات میں ضرورت کروں گا کہ تیس مارچ جو قرارداد پر پیش ہوئی تیس کے بعد پر سنتاللہ جو ہمارا پاکستان موجود میں آیا اس کے آنے کے بعد اب تک ہم ضرور یہ میری ایک انتہائی عدب سے درخواست ہے دنیا کے سارے مسلمان بھائیوں کو امت کو کہ بیدار امت بیدار امت بیدار قوم کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے کتنا کام کر لیا ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتی کہ ہمارا کتنا کام باقی ہے ہمارا بہت سارا کام باقی ہے اور ہمیں اس پاکستان کو ماضی کو سامنے کے لئے ماضی کو سامنے کے لئے اندہ مستقبل تعمیر کرنا ہے اور ہمیں ہر حالت میں ہر شعبے میں خاص طور پر عدل میں خاص طور پر معاشیات میں اقتصادیات میں اور اخلاقیات میں سب سے زیادہ اوکے الہاج صاحب جلدی جی الحمدللہ بخاری صاحب نے بہت سیراسل گفت ہو گئی ہے یہی میرا کہنا ہے کہ اس ملک میں پوٹینشل کافی ہے بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کا دیو تمام موسم ہیں تمام قسم کی حالات ہیں یہاں پہ اور پیداوار دینے والا ملک ہے اس طرح عوام کے اندر بھی بہت جذبہ ہے کام کرنے والے ہمارے لیبر کو بھی دنیا پسند کیا جاتا ہے بلکل الحمدللہ یہ بغیر کسی مبالگے کے میں کہوں گا یہ واقعی مران خان صاحب کی محنت نظر آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں اگرچہ ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے بلکل نہیں جو ان کو چاہیے تھے اور وہ جو بندہ ہے وہ انقلابی ذہن کے آپ بندے ہیں انقلابی کے لیے ان کے پاس ابھی تک وہ ٹیم نہیں اسر آ سکی اللہ کرے انہیں وہ ٹیم مل جائے اور ان کی جو کوشش ہیں وہ برسے روزگار ہوں اللہ ان میں کامیاری انہیں احتاہ کرے اور ملک کی ترقیر کامیار بھی جی بلوت بھائی اچھا میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان یہ ہیں دو دیفرنٹ آئیمنٹ ہم پہلے تو پی ٹی آئی کے وہ چیئرمین ہیں ابھی بھی ہیں ملک کے ریاست کے امیر ہیں امیر ہیں یہ ان کے پاس پرابلم یہی ہے کہ جس طرح وہ خود ذہن رکھتے ہیں نیٹ کلین کردار کے مالک ہے سپورٹسمن آدمی ہے اور گراؤنڈ میں لڑنے والا آدمی ہے لڑنے والے آدمی ہیں ابھی اس کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کے اندر چینجز کرے اور اچھے جو بندے کردار کے ہیں ان کو لے گئے اپنے ساتھ وہ خود کام کرنا چاہتا ہے بٹ انفورچونیٹلی اس کے پاس وہ ٹیم نہیں ہیں جس سے وہ کام لے سکے اس لیے میں اس کا انیلسیز ایسے کرتا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی ایک اور چیز بن گئی ہے عمران خان خود ایک اور چیز بن گیا یہ دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہیں اور میری یہ دعا ہے اور یہ کوشش عمران خان کو بھی کرنی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کا بھی سر برا رہے تاکہ اپنی اچھی ٹیم لے کر آئے وزارتیں ان لوگوں کو دے جو ٹیسٹڈ اس کے لوگوں کسی مجبوری کے تحت دیوئی وزارت کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ستر سال سے پاکستان کو ازمایا جا رہا ہے اوکے اوکے جناب ایرفان بلو شاہب نے بہترین گال کیتی ہے جناب کیا خیصے نہیں گالتے میں اتنی سی بات ضرورت کروں گا کہ عمران خان جس سمت میں جا رہے ہیں وہ سمت بالکل مناسب ہے اور ایسی نادیدہ قوتوں کو میں درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے بڑھانے کے لیے عمران خان کے ممد اور مومن ثابت ہوں بجائے اس کے کہ اس کے راستے میں کسی اور کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا ہوں رکاوٹیں ہر کے ضرگز بیادر نہیں ہونے چاہیے اور اس سے مراد یہی ہے کہ ملک کا جو اندر کے جو سسٹم جتنی پوزیشن ہے وہ سمجھے کہ ہمارا گھر ہے پاکستان وہ اس کو صرف لڑائی لڑائی کی بجائے کٹینر کی گفتکو سے مہربانی فرمان پاکستان کو آگے بڑھنے دیں پاکستان کے آگے بڑھنے کے حوالے سے ہماری ساری دیکھنا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے تو اول آخر مردان یہ نا ہے پاکستان پاکستان ہے پاکستان اور ہمارا بہت سارا کام باقی ہے ہمارا بہت سارا کام باقی ہے ہمارا حاصل جو ہے وہ بیدار قوم ہمیں موجود ہیں اور ہم یہ نہ دیکھیں گے اطراہ ہے نا کہ لو جیم نے تئیس بارس کے دن یہ کچھ کر لیا یہ وہ یہ نہیں ہمیں آنکھیں کھول نہیں چاہیے اور ہمیں ہر حالت میں جو ہے اپنے اس گھر کی حقومت کو بھی چاہیے جی جی جو پوزیشن کو بھی اپنے ساتھ میں لائے ان کی یہ تاکہ ملک کی ترقی کے لئے جو کانون سازی بہتر ہو سکتی ہے اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہم لیٹ کر دیں جو آج ضرور تک کانون سازے گی اس کے لئے حکومت کے ساتھ بھی بہتر رویہ اختیار کر رہے گے اچھی کانون سازے گی جناب بڑی بیربانی آج دے پروگرام دا بھی لگے مکہ ہکواری وال حمزہ راہیل والد غلام رسیل بقضہ الہی ہکا ایکسیڈنٹ انتقال کر گئیں اللہ انہ کو غریقی رحمت کرے تی والا جدے ساڑے محترم مہمانہ دا شکریہ میرا نعرہ آج بھی ای ایو ہے تی ہنجھ ایک تبدیلی ہے سر وسیب وسیبی ہے بنتے جیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے منہ نالے بنتے جیو جیو جا رویہ نیوزی لینڈ نے اخلاق دا اپنا ہے ساڑے دنبی تا آکھنی ہوئے کہ مومن کی پہچان اس کا اخلاق ہے تی والی اجازت ہے جناب ساڑے محترم مہمان رانہ طاہر صاحب حجی محمد اسلام صاحب عرفان رین بلوز صاحب عطر حسن شاہ بخاری صاحب نعرہ میرا آگے سی وسیب وسیبی ہے تے پاک فوج تے پاکستان زندہ بات